اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعاله وصبی اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خواتین کی طرف سے دو سوال آئے ہیں پہلا وہ فرماتی ہیں کہ تعلقات نبھانے کے لئے قرآن حقیم کے اس اصول ادفع باللہ تیہی احسن اپنانے کا طریقہ سمجھا دی بندہ اپنی عزت نفس کی افاظت بھی کر سکے اور برائی کو بھلائی سے دور بھی کر سکے یہ سوال میرا خیال میں کوئی بنتا تو نہیں ہے سادہ سی بات ہے عام فہم بات ہے اور عمومی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ جواب میں برائی ہی کریں درگزر کر دینا بھی ایک بھلائی ہے معاف کر دینا بھی بھلائی ہے اور نیکی ہے اور کسی مصیبت میں اس کی مدد کر دینا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ سوال اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ برائی اور بھلائی کو خود جانچنا شروع کر دیتے ہیں اور عموماً خواتین کے یہ سوال تو ساس بھو کے جھگڑے میں ہوتے ہیں اگر خود نہ جانچا جائے نہ مایار شریعت کو رکھا جائے جو جس کا شریح حق ہے وہ اسے دیا جائے اب گھروں میں جب ساس بھنگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ساس کو شکوا ہوتا ہے اس نے تو میرا بیٹا ہی کابو کر لیا وہ کو شکوا ہوتا ہے کہ یہ مجھے جینے نہیں دیتی میرے پرائیویسی میں مداخلت کرتی ہے تو دونوں طرف یہ عجیب انزان کا بھی عجیب مزاج ہے جب اس کے اپنے مفاد پر ذت پڑتی ہے تو اسے شریعت یاد آ جاتی ہے جب دوسرے کا نقصان کرتا رہتا ہے تو شریعت یاد نہیں آتی جب اپنا نقصان ہونے لگتا ہے تو فوراں اسلام کی آر میں آ جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں ڈوننا شروع کر دیتا ہے سادہ سی بات ہے نیکی یہ ہے کہ جس کا جو شریح حق ہے وہ اسے دیا جائے اور اگر کوئی اپنا شریح حق مانگتا ہے یا لیتا ہے تو اسے برائی نہ سمجھا جائے اس کا حق ہے ہم ایک دوسرے کا حق مار کے بیٹھ جائے وہ مانگتا ہے تو کہتے ہیں یہ ظالم ہے اگر لے لیتا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے چھین لیا جو اس کا حق ہے وہ اسے دینا تو آپ پہ واجب بنتا ہے ضروری ہے کہ کسی کا حق نہ رکھیں تو اگر شریح اعتبار سے دیکھا جائے تو نیکی کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے شریح حقوق چھوڑ دیں یا کوئی آپ کو قتل کر دے اور آپ آتھ باندھ کے کھڑے رہیں کوئی آپ کا گھر لوٹتا رہے اور آپ اس کی حفاظت نہ کریں نیکی سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر برائی کرتے آپ کی حبت کرتے آپ کے پیچھے بھلا برا کہتے تو ضروری ہے کہ آپ بھی وہی برائی شروع کر لیں آپ اچھائی کریں اپنے مایار پر رہیں اس نے بھی اللہ کی حضور جانا ہے آپ نے بھی اللہ کی حضور جانا ہے پھر نیکی کا ایک اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے برائی کا بھی ہوتا ہے عامال کا ایک اثر دنیاوی حیات پر بھی ہوتا ہے قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں یہ عامالی کا اثر تھا تو دنیا میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھلائی کریں اور وہ دشمنی چھوڑ کر آپ کی دوستی کی طرف آ جائے لیکن بھلائی وہ نہیں ہے جو ہمارے خیال میں ہیں بھلائی وہ ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے ہم نیکی بدی کے مایار اپنے بنا لیتے ہیں تو وہاں پہ مصیبت پہنچتی ہے اب پچھلے دنوں ایک خاتون ہی کی ایمیل تھی کہ جی میں بڑی مجبور ہوں اور ہمارا جائنٹ فیملی سسٹم ہے اور یہ شریعت کے خلاف دیکھو اب اس کا دماغ خراب ہے کہ شریعت کے خلاف کہاں سے ہو گیا بھائی ملجل کر رہے نا شریعت خلاف کہاں سے ہو گیا یہ صحیح بات ہے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو فطری اصول ہے کہ انہیں اپنا الگ گھر دینا چاہیے انہیں ان کی رہنے کی سہولت دینی چاہیے لیکن اگر کاروبار مشترک ہے والد کے ساتھ والد کا حصہ بھی ہے بچوں کا حصہ بھی ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اگر گھر میں الادگی کی جائے تو وہ کاروبار بھی بانٹ لیا جائے اس کی کیا ضرورت ہے غیروں کے ساتھ بھی تو کمپنیاں بنا کے چلتی رہتی ہیں باپ بیٹوں میں چل رہی ہے تو اسے بانٹ لیں یہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے عموماً یہ ساس بہو کے جگڑے میں ساس اپنے حقوق جتاتی رہتی ہے اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے فرائض کیا ہے اور بہو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے وہ بھی یہ بھول جاتی ہے کہ میرے فرائض کیا ہے اور شروع یہ ہو جاتا ہے تمہاری والدہ اور میری والدہ اور تمہارا باپ اور میرا باپ بھی جب تمہارا نکاح ہو گیا تم شرن ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے تو میع کے والدین بھی بیوی کے لیے والدین ہی کا درجہ رکھتے ہیں وہ بھی اس کے اپنے ہیں اور بیوی کے والدین میع کے لیے بھی والدین ہی کا درجہ رکھتے ہیں وہ بھی اس کے اپنے ہیں پھر تمہارے میرے کہاں سے آگئے جیسے اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہو ایسے ساس سسر کی عزت بھی کرو میع جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے ساتھ سو سر کی بھی اسی طرح کریں تو پھر تو اسلام بیچ میں نہ آئے پھر تو آپ خوشباش رہیں تو یہ بھی عجیب انسانی مزاج ہے کہ کچھ لوگ تو دین بیزار ہیں وہ دین کی طرف آتے ہی نہیں لیکن ان دین بیزار لوگوں کو بھی جب زد پڑتی ہے تو انہیں اسلام یاد آ جاتا ہے اور دیندار طبقہ جو ہے انہوں نے تو اسلام کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے جہاں سے سمجھا کہ مرا کوئی دنیاوی نقصان ہوتا ہے وہاں اسلام کو لے اور جہاں خود لوگوں کو بلڈوز کرتے رہے وہاں اسلام یاد نہیں رہتا تو نیکی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق ضائع کر دیں اپنا حق بچائیں لیکن ضروری تو نہیں کہ دوسرے کو گالیاں دے کر یہ ایڈندے مار کی حق بچایا جا سکتا ہے آسان طریقے سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے اچھے طریقے سے بھی اپنی حفاظت کی جا سکتا ہے اور بندہ اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کر سکے اب یہ ایک اسطلاح ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ عزت نفس بلا کیا ہوتی ہے بندہ بندہ ہے اور اس کی عزت بندگی میں ہے جتنی وہ اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا جتنا اسے یہ شعور حاصل ہوگا کہ سب کچھ اللہ ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہی اس کی عزت کا سبب ہوگا اور اسی سے اس کی عزت ہوگی اور یہ ایک اسطلاح انہوں نے ایجاد کر لی ہے اردودانوں نے عزت نفس نفس کی کونسی عزت ہوتی ہے اگر آدمی اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے تو انن نفس اللہ امارتم بسو یقینا نفس تو برائی کی طرح جاتا ہے یہ عزمت الہی کا شعور ہے اطاعت الہی کا سمر ہے اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سمر ہے کہ نفس امارہ سے لبوامہ بن جاتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے تو بندہ اگر غلطی بھی کرے تو اس کا خود نفس بھی اسے ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو یہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا وہی نفس جو برائی کا حکم دیتا تھا وہ برائی پہ ملامت کرنے لگ جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور اس سے ترقی کر جائے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے یا ایوہ نفس المطمئنہ ترجی الہ رب کے اپنے رب کے پاس خوشی خوشی واپس جاتا ہے تو یہ اسطلعہ عزت نفس یہ میز ہر بندے نے اپنی ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے اور ہر بندے کا اپنا میار ہوتا ہے کہ اس میں میری عزت ہے اس میں میری بیزتی بعض اوقات اتباہ شریعت میں بیزتی سمجھ لیتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی یہ جو رسومات ہیں ہندووں سے جو ہم نے لیں ہیں کہ وہ گانا سہرہ باندھنا ہے اور ڈھول باجے پہ جانے ہیں اور اس پر پانی ڈالنا ہے دولے پر اور اس پر یہ کرنا ہے وہ تھی یہ ساری ہندووں کی رسومات تھیں جو اسلام میں مسلمانوں میں دار آئیں مل جل کر رہنے کی وجہ سے خصوصاً مغلوں کے حد سلطنت میں بالخصوص اکبر کے زمانے میں یہ زیادہ دار آئیں اب خلاف سنت کرتے ہیں ہندووں کی رسم پہ عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں میری بڑی عزت نفس اور اگر کوئی کہہ دے کہ ایسا نک کرو تو کہتے ہیں نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی یعنی سنت پہ عمل کروں گا تو ناک کٹ جائے گویا وہ عدبی الفاظ میں عزت نفس مجروع ہوگی تو یہ عزت نفس کے ڈھکوزلے بھی اجاد بندہ ہیں اتبائے شریعت میں عزت ہی عزت ہے جو اس کو اپنی بے عزت ہی سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہے اور شریعت تک خلاف ورزی میں کوئی عزت نہیں جو اس پہ فخر کرتا ہے یوں تو لوگ ڈاکہ کر کے بھی فخر کرتے ہیں قتل کر کے بھی کہتے ہیں میں نے اتنے بندے مار دیئے فخر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ میری بڑی عزت ہے یہ عزت نہیں ہے یہ ذلت ہے چیزوں کی حقیقت تب سامنے آئے گی جب میدانِ حشر میں انہیں کھولا جائے گا ابھی تو لفافے میں بند ہیں نا ہر ایک اپنی مرضی کا اس پہ سٹکر لگا رہا ہے کہ یہ میری عزت ہے یہ میری بھیجتی ہے جب وہ لفافے کھلیں گے اور چیزوں کی حقیقت سامنے آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ ربنا آرنا حقیقت اللہ شیعہو کما قال رسول اللہ کہ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا کہ فی الحقیقت یہ کیا ہے اچھائی ہے یا نہیں ہے اس میں عزت ہے یا نہیں ہے اللہ کریم وہ دکھا دے بلکہ اس کا پورا ایک واقعہ دیشریف میں ملتا ہے کہ کسی نے کلیجی توفہ تن بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھر پہنچی تو اہل خانہ نے رکھ دی کسی برطن میں ڈال کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے لئے پکائی جائیں کاشانہ نبیوی پہ تو پکانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں تھا بلکہ حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک چاند تلو ہوتا اور وہ غروب ہو جاتا یعنی مہینہ گزر جاتا پھر نیا چاند تلو ہوتا وہ بھی غروب ہو جاتا اور پھر تیسرا چاند تلو ہوتا تو اس عرصے میں ہمارے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی اس لئے کہ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تو سائل نے ارز کی کہ پھر اتنا عرصہ آپ کیسے بسر کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا چاند خجونیں کھا لیں پانی پی لیا یا دودھ کسی نے ہدیتاں بھیج دیا تو اس پر اہل خانہ کا بھی اور خود نبی کریم سلم کا بھی گزارہ ہوتا تھا دودھ پی لیا خجونیں کھا لیں یا پانی پی تو ہاں تو پکانے کی چیز آنا بڑی عجیب سی بات تھی اور بڑی خوشی خوشی انہوں نے رکھا کہ آج حضور تشریف لائیں گے یہ کلیجی پکا کر پیش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گلی میں کسی نے آواز لگائی سائل میں کسی نے کھانے کو کچھ مانگا تو وہاں تو اس کلیجی کے سوا کچھ تھا نہیں وہ انہوں گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رکھتی تھی تو جب آپ میں فرما دیے جاتا تھا کہ اللہ تمہیں برکت دے مراد یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہی دیا ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو حیال کہ یا صلی اللہ آج تو کلیجی آئی تھی آپ کے لئے توفہ تن تو ہم نے رکھی ہے ابھی بنا کے دیتے تو جب جا کے دیکھا تو پلیٹ میں سیاپتھر پڑا تھا کلیجی کی جگہ پہلے خانہ تو پریشان ہو کہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی رکھی تھی یہ پتھر ہے فرمایا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا اس درمہ ہاں یا رسول اللہ سائل کی آواز بھی آئی تھی فرمایا جب چیز پاس ہو اور سائل کو نہ دی جائے تو اس کی حقیقت بدل جاتی ہے خواہ ظاہر میں یہ کلیجی رہتی حقیقتاً یہ پتھر ہو گئی تھی اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس کی حقیقت جب سائل آیا آپ اسے دے دیتے ہمارے لئے اللہ اور انتظام کر دیتے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ امارنا حقیقتل اشیاء اللہ چیزوں کی حقیقت ہمیں دکھا ہی نہیں اس طرح سے واضح فرمایا تو عزت تو زلت کا میار شریعت ہے شریعت نے ہر ایک کا اپنا حق مقرر کیا ہے والدین کا حق ہے ماں کی خدمت کرو باپ کی خدمت کرو لیکن وہیں فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں حکم دیں تو ان کی بات مت مانو عدب پھر بھی کرو اعترام پھر بھی کرو لیکن اگر وہ تمہیں کہتے ہیں کہ شرک کرو تو انکار کر دی وہ بات مت مانو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ رو در رو ان کو کہیں میں تیری نہیں مانتا تیری ایسی تیسی آپ وہ بات نہ مانیں کوئی ضروری ہے کہ آپ ان سے تلخلہ بھی کریں لیکن جتنا بھی اعترام مام باپ اس کے ساتھ یہ قید ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو وہ سنی ان سنی کر دو ورنہ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میدانِ بدر میں حضور کے خلاف تلواریں سونت کر رہے اور ان کے بیٹے مسلمان تھے اور وہ حضور کی رفاقت میں تھے تو ایک صحابی نے اس کیا رسول اللہ میرا باپ اس طرف ہے آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑھا دوں گا آپ نے فرمایا نہیں تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا تھا تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب بنا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمان بن عبد الرحمان صدیق رضی اللہ عنہ بدر میں مشرقین کی طرف تھے پھر دولتِ اسلام سے سرفراز ہوئے اور حجرت کی مدینہ منورہ آگئے تو ایک دن باتوں باتوں میں وہ کہنے لگے کہ بدر کے روز ابوبہ آپ میری تلوار کی زد میں آگئے لیکن میں باپ سمجھ کر وار نہیں کر سکتا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میری زد میں آتے میں تمہارے ٹکڑے اڑا تھے تو اس نے ارس کی کہ آپ کو شفقت پدری نہ مجبور کرتی ہو کہنے لگے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ کے مقابلہ نے تلوار لے کر آئے وہ بیٹا کیسا اور شفقت پدری کیسا ہے پھر قوم سے شفقت پدری اور قوم سب باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو شریعت نے جہاں والدین کے حقوق کی تاقید کی ہے اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے اولاد کے حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائے اسی طرح اگر ساس کے حقوق ہیں تو بہو کے بھی حقوق ہیں تو ہر ایک اگر اپنی حد میں رہے تو کوئی جگڑا کوئی فساد کوئی کچھ نہیں ہوتا جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر جنگیں ہوتی ہیں لڑانیاں ہوتی ہیں تو اپنے مایار نہ بنائے جائیں شریعت کے مطابق رہا جائے تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن حکیم میں غیر انبیاء کے لیے بھی علیہ السلام استعمال ہوا ہے جیسے حضرت مریم حضرت خضر تو کیا یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں میں تلاوت تو کرتا رہتا ہوں لیکن حافظ نہیں ہوں مجھے یاد نہیں پڑھتا کہیں برائے راست حضرت خضر یا حضرت مریم کے ساتھ علیہ السلام آیا ہو کوئی کاری صاحب آفظ ہوں تو شاید انہیں سمجھائے لیکن جملے میں معاورے میں آ جانا اور بات ہے اور نام کے ساتھ برائے راست آنا اور بات ہے لیکن یہ راندش قرآن کریم ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں امام آدمی کو کہتے ہیں اسلام علیکم تو اگر کسی ولی اللہ کے ساتھ علیہ السلام لگا دی جائے تو گناہ تو نہیں ہے گناہ گار مسلمان کو بھی تو السلام علیکم کہتے ہیں قرآن کریم کی راندش اور رویہ یہ ہے کہ جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے وہاں علیہ السلام آتا ہے جہاں صحابہ کا ذکر آتا ہے وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے اور جہاں اولیاء اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں رحمت اللہ کا رحمت قریب من المقصد نیک لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت تو یہ ایک راندش بن گئی ہے کہ آپ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں تو سننے والا مسلمان یہ سمجھے گا کہ یہ کسی نبی کا ذکر کر رہا ہے آپ کسی ولی اللہ کے ساتھ عقیدت میں لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے ہیں لیکن راندش قرآن کے مطابق سننے والا سمجھتا ہے یہ کسی صحابی کی بات کر رہا ہے تو آپ اگر رحمت اللہ علیہ لگائیں تو لوگ سننے والا سمجھتا ہے کسی ولی اللہ کی بات کر رہا ہے رضی اللہ عنہ لگائیں تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ کسی صحابی کی بات کر رہا ہے علیہ السلام لگائیں تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ بات نبی کی ہو رہی ہے تو یہ راندش قرآن کریم ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ان میار کو اس طرح رہنے دیا جائے ورنہ اگر کسی کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہے ہم آدمی کو بھی تک کہتے ہیں السلام علیکم سلامتی ہو تم پر علیہ السلام اس پر سلامتی ہو تو یہ جرم تو نہیں بنتا ہمارے اکثر شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں اب اس میں مغالطہ یہ پڑھتا ہے کہ شاید انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبوت کا درجہ دے رکھا ہے یہ کوئی اس طرح کی بات ہے ورنہ تو اکام آدمی کو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے تو حضرت علی کو کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن جو راندش قرآن ہے اس میں جو سننے والے پیسر ہے وہ ایسا پڑھتا ہے اس لیے اسے ایسا نہیں کیا جاتا بہتر یہی ہے اچھا طریقہ یہی ہے کہ نبی انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے اور دیگر علماء نیک لوگ وساطسہ اچھے لوگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگا جائے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے راندش قرآن ہے اور سننے والے کو غلطی لگ سکتی ہے اس لیے یہ طریقہ کیا گیا اب میں کہیں اللہ کریم نے توفیق بخشی تو تلاوت کرتی ہوئے دیکھوں گا میرے خیال میں حضرت مریم اور حضرت خضر کے نام کے ساتھ برائے راست علیہ السلام نہیں آیا کہیں جملے میں ہو تو وہ الگ بات ہے اب دیکھیں پڑھ کے ریکھیں گے تو پتہ چلے گا تو بہرحال یہ قرآن کریم کا جو طریق ہے روش ہے زاندش ہے وہ اسلوب کے لیے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے اسماء اکرامی کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے صاحب اکرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ آتا ہے اب کس کے لیے ہم آم آدمی کو نہیں کہہ دیتے اللہ آپ سے راضی ہو لیکن وہ مخصوص اسطلاع رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے قرآن نے استعمال کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورزو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہے تو یہ اس لیے پابندی کی جاتی ہے کہ سمجھنے والے کو سامنے کو دھوکہ لگ سکتا ہے اگر آپ کسی ولی اللہ کے اس نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگائیں تو سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی صحابی کی بات کر رہا ہے اس لیے یہ قائدہ ہے عمومی قائدہ ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے قائدہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے اور اہل اللہ کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ لگایا جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ حبیبی محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغزبك ولا تحلکنا بعذابك وعفوانا قبل ذالک اللہم ربنا علاق صلی اللہ علیہ واللہ یرحمنا انت ولينا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا و اہلنا انت ولينا فی الدنیا والآخرہ تبفنا مسلمین وعلہکنا بالصالحین اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہ منزلللینا من السماع امان مبارکا نافعا غیردار نافعا غیردار نافعا غیردار والذی جنزلل غیس من بعد ما کنت وینشر رخمت وہو والولی الحمید وہو والولی الحمید وصل اللہ تعالی امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں سوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے